آغاز میں الحمدللہ کیونکہ حرم شریفین کی رون کے بحال ہو گئی ہیں کووڈ کی پابندیوں میں نرمی کے بعد ایک سال سے زائدر سے کے بعد مسجد نوی اور خانہ کعبہ میں نماز جمعہ کے بابرکت اجتماع ہوئے کندے سے کندھا ملا کر نمازیں ادا کی گئیں پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور اب لہور سے آپ کو خبر دیں جہاں کلدن تنظیم کے کارکن مارش کے لیے یتیم خانہ چوک سے روانہ ہو گئے ہیں اس دوران سڑکوں کی بندش اور انٹرنیٹ سرویس کی موطلی سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے صورتحال جان لیتے ہیں ریاض احمد ہمارے ساتھ ہیں ریاض ہمیں بتائیے کہ کہاں سے کہاں تک روڈز بند ہیں اور شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے جی میں اس وقت جہاں پر کھڑا ہاں پر کھڑا ہوں یہ بابو سابو انٹرچینج ہے اور میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کنٹینر لگا کر یہاں پر جو ہے وہ راستہ موٹر بے کو جانے والا راستہ جو ہے بند کیا ہے پولیس کی باری نفری بھی یہاں پر موجود ہے اور میرے بالکل سامنے یتیم خانہ چوک ہے جہاں سے جو ہے وہ ٹریفک یہاں پر آتے ہیں بسوں کے بہت زیادے وہاں پر جو ہیں وہ اڈے بھی ہیں جہاں سے مسافر آتے ہیں لیکن وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو کالدن تنظیم ہے طریقے لبیک وہاں پر ان کا مرکز ہے وہاں پر کارکن جو ہے وہ چل پڑے ہیں لیکن وہ چبرجی کی طرف نکلے ہیں یہاں چونکہ راستے بند ہیں وہاں پر بھی راستے بند ہیں لیکن وہاں سے وہ جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہاں سے چل پڑے ہیں لیکن یہ راستے ابھی بند ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ خاصات سے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو اسلامباد سے آ رہے ہیں یا پنڈی سے آ رہے ہیں ان کو ڈیڑھ سے دو میل دور اتار دیا جاتا ہے وہاں سے وہ بسوں سے پیدل یہاں تک کراتے ہیں اور یہاں پر ابھی آ کر ان کو کوئی سواری نہیں مل رہی آٹو رکشہ ہیں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرائے اپنی مرضی کے یہاں پر لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بڑے افراد جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں بڑے پریشانی کی صورت میں یہاں تک پہنچ رہے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو راستے بند ہیں وہ ان کے مرکت تحریکل لبیک ہے جو کالت تنظیم ہے ان کے مرکت سے یتیم خانہ چونک وہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں یتیم خانہ چونک سے آپ بند روڑ کی طرف آئیں تو وہاں پر کنٹینر ہے میرے اکمے بابو سابو انٹرچین پر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ بند ہے راستہ اس کے بعد جو ہے وہ سگیا پل وہاں پر بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں شدرہ پر بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں سمنہ بات چوک میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گلشن رابی کے راستے پر آنے والا جو راستہ ہے وہاں پر بھی کنٹینر لگائے ہیں جو برجی چوک میں کنٹینر لگے ہیں اور اس کے علاوہ داتا دربار کے قریب بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح بھی کالند تنظیم جو کارکون ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہوئے کہ وہ ہر صورت جو آپ لوگ مارچ کریں گے اور اسلامباد کی طرف روانہ ہوگئے لیکن ابھی تک تمام راستے جو ہیں بند ہیں اور راستوں کی بندی سے اس وقت شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا ریاض آپ کا شکریہ اور اب یہ خبر کہ لاہور میں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا اور گورنر پنجاب کی وان آن وان ملاقات ہوئی ہے جس میں گورنر پنجاب چہدری سرور نے وزیراعظم کو دورہ یورپ پر بریفنگ دی ہے چہدری سرور نے کہا کہ جی ایس پی پلس میں توسیق کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور پر بھی تفصیلی بات شیر کی گئی ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی تکلیف سے ہم آگاہ ہیں لاہور میں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا اور گورنر پنجاب کی اہم وان آن من ملاقات ہوئی ہے جس میں گورنر پنجاب چہدری سرور کی جانب سے وزیراعظم کو دورہ یورپ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اس موقع پر چہدری سرور نکاح کے جی ایس پی پلس میں توسیق کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور پر بھی تفصیلی بات شیر کی گئی وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی تکلیف سے آگاہ ہے اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ پورے ملک میں سب سے مہنگا آٹا سندھ میں مل رہا ہے کس صوبے اور کس شہر میں کیا بھاؤ ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے ادارہ شماریات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بات کر لیتے ہیں شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں شکیل بتائیے آپ کے پاس کیا دادو شمار ہے کن کن شہروں میں آٹا مہنگا ہے اور سب سے مہنگا سندھ میں کیوں دیکھیں کراچی اور خصوصا سندھ بر کے جو بڑے شہر ہیں وہاں آٹا سب سے مہنگا ہے اس لیے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ جو گندم کی ریلیز ہے وہ بروقت جاری نہیں کر رہی اجراء نہیں کر رہی جس کے وقت سے جو شہری ہیں سندھ کے خاص طور پر کراچی کے وہ سب سے مہنگا آٹا استعمال کرنے پر مجبور ہیں اور جبکہ پنجاب میں اور باقی شہروں میں آٹے کی قیمت نفسدن کام ہے جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ملک بھر میں بیس کلو آٹے کی قیمت جو ہے گیارہ سو سے پندرہ سو روپے ریکارڈ کی گئی ہے اور کراچی میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو روپے کا ہے ہیدراباد میں چودہ سو بیس کا سکھر میں تیرہ سو بیس کا لاہور گجرانوالا ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں گیارہ سو روپے میں مل رہا ہے بیس کلو آٹا اور کوئٹا میں تیرہ سو اسی کا اور اسی طرح پشاور میں بارہ سو ستر کا اور یہی نہیں چینی بھی جو ہے وہ سندھ کے عوام خصوصاً کراچی کے سب سے مہنگی استعمال کر رہے ہیں نوے سے ایک سو پندرہ روپے ریٹ ہے پورے ملک میں لیکن کراچی میں چینی ایک سو پندرہ روپے اور کوئٹا اور یہ تمام نمبرز مہنگائی کے ادارہ شماریات نے بتائے ہیں اس کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ شکیل احمد اور دوسرے جانے پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف کراچی میں دعوت چورنگی پر احتجاج کیا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے گدھے ملیر کے عوام کو گھوڑوں پر لے آئے ہیں یہ کہتے ہیں دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تم اس پاکستان سے نکلو اس ناہل سیلیکٹڈ حکومت نے جو عوام کا حال کیا ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے گدھے وہ ملیر کے عوام کو گھوڑوں پر لے آئے ہیں تم اس پاکستان سے نکلو جب تک تم اس پاکستان میں ہوگے یہ لوگوں کے اوپر ایسے ہی زمداتے رہوگے اس ناہل سیلیکٹڈ حکومت نے جو عوام کا حال کیا ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے گدھے وہ ملیر کے عوام کو گھوڑوں پر لے آئے ہیں تم اس پاکستان سے نکلو جب تک تم اس پاکستان میں ہوگے یہ لوگوں کے اوپر ایسے ہی زمداتے رہوگے ہر حکومت مہنگائی کا ملبا گزشتہ حکومت پر ڈالتی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی نون لیگ پر ڈالر کو مسنوعی طور پر کابو رکمے میں الزامات لگاتی تھی لیکن آج ڈالر مہنگا ہونے پر اسے اچھا قرار دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے وزیر، مشیر اور دیگر رہنمہ ملکی معیشت کی بربادی کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو قرار دیتے رہے ہیں نون لیگ پر ڈالر کی قدر مسنوعی طور پر کم رکھنے کے الزامات لگائے گئے پچھلے چار پانچ سال انہوں نے اپنے دور میں روپے کو مضبوط رکھا چوبیس ارب ڈالر بیرون ملک سے ادھار لے کے آپ کی کرنسی مارکٹس کے اندر پھینکا اور روپے کی قدر کو اوپر رکھا خسارے بھی بڑھتے رہے روپے بھی اوپر رہا آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہوگی اب ڈالر کی قیمت بے لگام طور پر بڑھ رہی ہے تو اسے اچھا قرار دیا جا رہا ہے دولر مہنگا ہونے کے جواز بھی تراشے جا رہے ہیں مگر کوئی حکومتی رہنما یہ نہیں بتا رہا کہ ڈالر کی قدر اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو مہنگائی کیسے کم ہوگی چھے ارب ڈالر کے قرض پرگرام کی بحالی کب ہوگی مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام آئی ایم ایف کا تب سرے سے انکار مگر وزارت خزانہ نے دو دن میں اچھی خبر ملنے کی امید ظاہر کر دی مشیر خزانہ شوکت ترین امریکہ سے سعودی عرب چلے گئے وزیراعظم عمران خان کے وفد میں شامل ہوں گے اور قومی اسیمبلی میں مہنگائی پر زوردار بحث وفاقی وزیر نے لیگی دور میں کرز لے کر روپیہ مستحکم کرنے کی بات کر دی تو مرتضی جاوید اباسی نے حکومت کو ڈالر سو روپے پر لا کر دکھانے کا چیلنج دے دیا عثمان خان کی ریپورٹ قومی اسیمبلی کا گرمہ گرم اجلاس ڈالر مہنگا ہونے پر حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے وفاقی وزیر اقتصادی امور کے بیان پر نون لیگ نے حکومت کو بڑا چیلنج دے ڈالا روپے کی ناقدری سے متعلق ماضی اور حال کے بیانات کی بھی گونج خواجہ عاصف بولے گورنر سٹیٹ بینک کو 22 کروڑ عوام کا کوئی خیال ہی نہیں ایوان میں مائک بابا روان کو دیے جانے پر اپوزیشن کا شور شرابہ بابا روان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے نوید کمر نے کورم کی نشاندہ ہی کر دی گنتی پر کورم نامکمل نکلا جس کے بعد ازلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا عثمان خان سامن اسلام آباد وزیر مملکت براہ اطلاعات فروغ عبیب اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں براہی راست دیکھئے کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی سرب ڈالر کے اوپر کھڑا تھا ہماری جو ترسیلات زر تھے نون لیگ کے دور میں وہ اٹھارہ ارب ڈالر کے اوپر موجود تھے ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ایک ارب ڈالر سے کم تھی یہ دو ہزار اٹھارہ کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ الحمدللہ دو ہزار اکیس میں ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ پچھلے سال پچیس ہشاریہ چار بیلین کے اوپر تھی اور اس میں سرویسز ایڈ کر دیں تو یہ اکتیس ارب ڈالر کے اوپر پہنچ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری جو ترسیلات زر ہیں وہ ساڑھے انتیس ارب ڈالر کے اوپر گئی اور ابھی جگر میں آپ کے سامنے فگرز رکھوں پچھلے تین مہینے کی اپنی مجیشیت کے تو ہماری جو ترسیلات زر ہیں وہ آٹھ ارب ڈالر کے اوپر موجود ہیں تین ماہ کے اندر ہماری جو ایکسپورٹs ہیں وہ ہماری سات ارب ڈالر کے اوپر موجود ہیں لارج سکیل منفیکشننگ میں پچھلے پہلے دو ماہ کے اندر ساڑھے سات فیصد اضافہ ہوا اگست کے اندر جو ہے وہ ساڑھے بارہ فیصد اضافہ ہوا جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن سے جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ تیرہ سو پچانوے عرب یعنی کہ ہمارا جو اپنا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ سے بھی جو ہے وہ ہماری اس میں زیادہ ہے ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس حوالے سے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں کرونا کے بعد پچاس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے پیٹرول کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہوا پاکستان میں سب سے کم پیٹرول پر سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے اور اب یہ خبر کہ ایکسچینج کمپنیز نے ملک بھر میں پانچ سو سے اوپر ڈالر کی فروخت روک دی ہے سٹریٹ بینک نے پانچ سو ڈالر کی خریداری پر بائیومیٹرک کی شرط آئیت کی تھی شرط لاغو ہو گئی مگر بائیومیٹرک کے ایکسچینج کمپنیز میں نادرہ کا سسٹم ہی نہیں لگ سکا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائے گا بائیومیٹرک سسٹم موجود نہیں ہے تو یہ شرط کس طرح سے لاغو ہو گئی آج جیتے کہ سٹریٹ بینک نے ڈالر کی منی لانڈرن اور سمگلنگ اور اس کی دخیران دوزی روکے کے لیے سما کے آغاز میں ایک شرط آئیت کر دی تھی ایکسچینج کمپنی سے مل بھر کی کہ وہ کوئی بھی شرط اگر پانچ سو یا اس سے اوپر ڈالر خریدے گا اس کو بائیومیٹرک کرنا موقع سے سنگر پرنٹ لے گی تو وہ ایکسچینج کمپنی تو اس کے بعد آج سے اس شرط کو لاغو ہونا تھا یہ شرط مل بھر میں جو ہے منی چینجرز سے لاغو ہو گئی لیکن پورتحال یہ ہے کہ بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ نادرہ نے رکھانا تھا یہ سسٹم ابھی تک لکنی سکا ہے کہیں بھی بھی پاکستان میں منی چینجرز پر اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں منی چینجرز نے جو ہے سٹیٹ بینک کے روز کو جو ہے فالو کرنے کے لیے پانچ سو اور اس سے اوپر سے زائد ڈالر کی جو پروکت ہے وہ روک دیئے شرط لاغو ہو گئی مگر سسٹم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ رزوان عام خبر ہے کہ ایکسینج کمپنیز کی جانب سے ملک بھر میں پانچ سو سے اوپر ڈالر کی فروخت کو روک دیا گیا ہے سٹیٹ بینک نے پانچ سو ڈالر کی خریداری پر بائیو میٹرک کی شرط آئیت کی تھی جس کا آج سے اطلاق ہونا تھا شرط لاغو ہو گئی مگر بائیو میٹرک کے لیے ایکسینج کمپنیز کے پاس نادرہ کا سسٹم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ایکسینج کمپنیز کے جانب سے پانچ سو سے اوپر ڈالر کی فروخت جو ہے اسے روک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حد مقرر کر دی گئی ہے لیکن ایکسینج کمپنیز کے پاس بائیو میٹرک سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پانچ سو سے اوپر ڈالر کی فروخت کا جو سلسلہ ہے فیلحال اسے ہولڈ کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے پانچ سو ڈالر کی خریداری پر بائیو میٹرک کی شرط آئیت کی گئی تھی جنگ بھی چھڑی نہیں مگر میدان گرم ہو چکا ہے پرکٹ کی آدمی جنگ کا سب سے بڑا مارکہ دبائی میں ہو رہا ہے سب بندی مکمل ہو چکی ہے بارئیرز حملے کے لیے بلکل تیار ہیں اور ہتیاروں سے لیس یہ جنگ جو اپنا دفع کرنا بھی خوب جانتے ہیں پاکستانی دستے کے سالار اعلا بابر آزن بابر کرکٹ کی دنیا میں مختصر مگر تیز ترین جنگ کے دوسرے بہترین جنگ جو مانے جاتے ہیں سٹرائک ریڈ بہت شاندار ہے ایک سو تیس ہے اور ایبریج تقریباً سیتالیس رنز فی ایننگز ہے اسی طرح بھارت کے سپہ سالار ہیں ویرات کولی عالمی رینکنگ میں چوتھے نمبر پر براجمان کولی کی عوصت باون رنز پی ایننگز ہے سٹرائک ریٹ ایک سو انتالیس ہے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو محمد رزوان بھارت پر اٹیک کرنے والے پہلے کھلاڑی ہوں گے رزوان ارتالیس کی بیٹنگ عوصت سے بتیس ایننگز میں ایک ہزار پینسٹ رنز بنا چکے ہیں جبکہ بھارت کے پاس ہے ای ٹوینٹی کرکٹ کا ہٹ مین یعنی کے پرو ہٹ شر ایک سو تین ایننگز میں بتیس کی عوصت سے تین ہزار کے قلی برنز انہوں نے بنا رکھے ہیں پاکستان کے شاداب خان دونوں محاضوں پر بیٹ وقت لڑ سکتے ہیں بیٹنگ عوصت پندرہ اور تریپن میچز میں اٹھاون شکار کر رکھے ہیں بھارت کے پاس جدیدہ کی شکل میں شاداب خان کا جواب بھی موجود ہے بیٹنگ عوصت پندرہ آشاریہ پانچ اور پچاس میچز میں وقتوں کی تعداد ہے انتالیس انڈین بیٹنگ پر نئی گین سے اٹیک کریں گے ہمارے شاہین شاہ آفریدی شاہین نے تیس میچز میں ستائیس کی عوصت سے بتیس شکار کر رکھے ہیں جبکہ جسپرید بھمرا خطرناک بالر بھارتی بالنگ اٹیک کے لیڈر ہیں پچاس میچز میں انسٹھ وقتے انہوں نے حاصل کی ہیں اور بیس کی بالنگ عوصت ہے اور اب یہ خبر ہے کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پیمز کی ایمرائی مشینیں ایک سال سے خراب پڑی ہیں مگر پرائیوٹ لیبارٹریز اس خرابی سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہیں فرہ ربانی کی رپورٹ میں جانی ہے پیمز ہسپتال جہاں احتجاج کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا آئے روز کبھی ینگ ڈاکٹرز سرہ پا احتجاج تو کبھی پیرامیڈکل سٹاف کی حرطات مطالبہ ہوتا ہے تنخواہوں میں اضافے کا یا ایم ٹی آئے ایکٹ کے بعد نوکریوں کے تحفظ کا پیمز میں احتجاج ڈاکٹرز کوہوں یا پیرامیڈکل سٹاف کا لیکن مطالبہ کی بندوق ہمیشہ غریب مریضوں کے کندوں پر رکھ کر ہی چلائی رہے بظاہر مریضوں کے درد میں گھلے جانے والے ڈاکٹرز یا دیگر عملے کو پیمز میں ایک سال سے خراب ایم آرائی مشین کبھی نظر نہ آئی دروازے پر بیٹھے گارڈز بھی مریضوں کو لمبے انتظار کا مشورہ دینے لگے خراب تھی ایک سال پہلے سے کسی نے مسئلے پر آواز کیوں نہ اٹھائی کہیں دال میں کچھ کالا تو رہی مریضوں سے بات کی تو اسپطال عملے اور نجی لیبورٹریز کی سانڈی ہانڈی میں ساری دال ہی کالی نکلی ان کی مشین خراب ہے مسلسل اور یہ پیچھے جی ایٹ فور میں اڈوانس والے ہیں یہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ وہاں سے آپ کروائیں جبکہ سرکاری طور پہ ان کو یہاں پر یہ مشین ان کی ٹھیک ہونی چاہیے جہاں سرکاری اسپطال میں نورمل ایمار آئی سارہ چار ہزار جبکہ کانٹراسٹ ایمار آئی نو ہزار میں ہوتی تھی وہیں پرائیوٹ لیبورٹریز میں شروعات ہی بارہ ہزار سے ہوتی ہے سمانے عملے کی جانب سے مریضوں کو زبردستی مخصوص لیبورٹریز میں بھیجنے کا معاملہ ڈائریکٹر پیمز کے سامنے اٹھایا تو روایتی سا جواب ملا حکومت بھی پیمز میں طویل عرصے سے ایمار آئی مشینوں کی خرابی سے بے خبر نہیں پارلیمانی سیکیٹریز سہت نوشین حامد پارلیمنٹ میں اعتراف بھی کر چکی ہیں معاونے خصوصی سہت ایمٹی آئی ایکٹ کو ہی مسئلے کا حل سمجھتے ہیں معاونے خصوصی سہت کے بیان میں بھی یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں حکومتی منصوبوں پر عمل درامت تک غریب مریض عملے اور نجی لیبورٹریز کے رہموں کرم پر جن کا بس یہی فلسفہ ہے جیسے بھی چلتا ہے چکر چلاو بس پیسے کماؤ کیامرمین عویس قاضی کے ساتھ فرہربانی سما اسلام آباد اور سندھ حکومت کی کرونا ویکسینیشن میں بڑی غفلت سامنے آگئی ہے محکمہ سہت سندھ کی جانب سے ویکسین بروقت نہ لگائے جانے کی وجہ سے بائیس ہزار ڈوز کی میاد ختم ہو گئی ہے اگلے ماہ مزید ساڑھے آٹھ لاکھ ویکسین ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے مدسر نظیر کی ریپورٹ دیکھئے مال مفت دلے بے رحم محکمہ سہت سندھ کی بد اندزامی کے باعث کرونا ویکسین کی ویکسین گوداموں میں پڑی رہی اور میاد ختم ہو گئی کنسائنو بائیو کی بائیس ہزار خوراکیں انیس اکتوبر کو ایکسپائر ہوئیں درائع کے مطابق ویکسینیشن تیز نہ کی گئی تو کرونا ویکسین کی مزید ساڑھے آٹھ لاکھ خوراکیں نقابل استعمال ہونے کا خدشہ ہے اسپیوٹنک کی ایک لاکھ چوبیس ہزار خوراکیں آئندہما جبکہ دسمبر میں ایسٹرازینکا کی ایک لاکھ اور فائزر کی چھے لاکھ خوراکیں ایکسپائر ہو جائیں گی اسی خدشے کے پیش نظر انسی او سی نے سندھ کو ایسٹرازینکا پچیس اکتوبر تک جبکہ محکمہ سہت سندھ نے اسپیوٹنک اور فائزر ویکسین کی پہلی خوراک فور استعمال کرنے کی ہدایت کر دی ہے کرونا ویکسین کی بائیس ہزار خوراکیں ضائع ہونے سے متعلق محکمہ سہت سندھ کے نمائندگان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا مدست نظیر سما کراچی اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ڈینگی مچھر کی جو کہ قابو میں نہیں آ رہا ہیدر آباد میں مزید دو مریض دم توڑ گئے اسلامباد فیصل آباد اور لاہور میں ایک ایک مریض جان سے گیا قومی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ شہری پوری آستین والے کپڑے پہنے موسکیٹو ریپیلنٹ لگائیں گھروں میں سپری کریں مچھر کاٹنے لگا زندگیاں چھیننے لگا ملک بھر میں وائرس کا شکار پانچ افراد دم توڑ گئے ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہیدر آباد میں سپری کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود ایک خاتون اور ایک نوجوان کی جان چلی گئی 146 سے زائد مریض زیر علاج ہیں پنجاب میں 447 مریض سامنے آئے تعداد 8882 ہو گئی لاہور میں 354 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ایک شخص انتقال کر گیا ایک مریض فیصلہ باد میں چل بسا انتظامیہ نے 1347 مقامات پر لاروہ تلف کیا جنوہ شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں 243 افراد میں ڈینگی کے کیسز ریپورٹ ہوئے ایک مریض اسپتال میں دم توڑ گیا چھے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے 738 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ پوری آستین کے کپڑے پہنے مچھر بھگانے کے لیے لوشن لگائیں اسپریے کریں گھر اور دفاتر میں روشندانوں کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگائیں اور کراچی میں قتل کی لرزہ خیز وردات ہوئی ہے گلشن اقبال میں نشے کے آدھی بیٹے نے باپ کو قتل اور ماں کو زخمی کر دیا بیٹا چند روز قبل ہی منشیات بحالی مرکز سے واپس آیا تھا اہمر رحمان خان کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں منشیات کی لط نے ایک اور گھرانہ اجار دیا اور اس وقت جو گھر نشانہ بنا ہے وہ ہے گلشن اقبال بلوک سترہ میں واقعے سلمان داؤت کا گلشن اقبال بلوک سترہ میں واقعے زینب پلازا میں پیش آیا دردناک واقعہ ساٹھ سالہ سلمان داؤت کو انہی کے بیٹے حاجی داؤت نے سر پر حاون دستے کے ساتھ وار کر کے قتل کر دیا والدہ کو بھی زخمی کیا نشے کے آدھی بیٹے تیس سالہ حاجی داؤت نے گھر سے ستر ہزار روپے اٹھائے اور فرار ہو گیا مقتول سلمان گزشتہ بیس سالوں سے اس کی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھے اہل محلہ کے مطابق بچے کی نشے کی لط کی وجہ سے ان کے گھر کا محول خراب ہو گیا تھا قاتل حاجی داؤت کا گزشتہ ایک ماہ سے فیڈل بی ایریا بلوک بارہ میں واقع امید میڈیکل سینٹر سے علاج کروایا جا رہا تھا میڈیکل سینٹر انتظامیاں کے مطابق علاج تین ماہ کا ہے اہل خانہ چوبیس دن میں ہی اپنے مریض کو واپس لے گئے تھے مقتول سلمان داؤت پروپٹی کا کام کیا کرتے تھے پولس نے ملزم حاجی داؤت کی تلاش شروع کر دی ہے کراچی میں اگر ان واقعات کو روکنا ہے تو منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور منشیات کی دستیابی کا خاتمہ کرنا ہوگا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی اب آپ کو یہ بتائیں کہ انٹی کرپشن ایسٹ زون کی ٹیم نے کڈی اے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے دفتر پر شاپا مارا ہے ملازمین کو دفتر سے باہر نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے محمد علی حفیظ سے بات کرتے ہیں علی بتائیے کس سلسلے میں مارا گیا ہے یہ چھاپا محمد علی حفیظ سے بات کرتے ہیں جیسی مقام سے جب کاغ ہے کوئی بھی اپنے کمرے سے بھان نہیں جائے گا اور ریکارڈ کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں انگی خلاف مقدمہ کروا کے انگی خلاف کانونی مطابق کاروائک کی جائے گی ٹھیک ایسٹ زون کی ٹیم نے کٹی اے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے دفتر پر شاپا مارا ہے ملازمین کو دفتر سے باہر نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے علی حفیظ تفصیل کے لئے شکریہ الحمدللہ ٹھیک اور محفوظ ہوں ذاتی مسائل کی وجہ سے بدھ کو بلوچستان اسمبلی نہ پہنچ سکی مبینہ طور پر لاپتہ رکن اسمبلی ماجبین شیران کا ٹوئیٹ سامنے آ گیا کہتی ہیں ہمارے سیاسی معاملات پر مذاکرات ہو رہے ہیں ٹوئیٹ پر جان کمال کا ردعمل بھی آ گیا کہتے ہیں مسٹر زہور، اسد بلیدی، خیطران اور دیگر کے لئے یہ ٹوئیٹ کافی ہے جھوٹ، الزامات اور پروپاگنڈے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا بلوچستان میں سیاسی حلچل برقرار ہے جہاں وزیر اللہ کے مخالف عراقین اقتدار کے لئے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں تو وہیں گورنر بلوچستان سید زہور آغا بھی موجودہ سیاسی بہران پر تشویش میں مبتلا ہے کہتے ہیں دعا گوہیں وہ کچھ ہو جو ملک اور صوبے کے بہتر مفاد میں ہو جو بھی کچھ ہوگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کچھ ہو جو ہمارے ملک اور صوبے کے لئے بہترین مفاد میں ہو تو انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے ایک طریقہ کار ہے ان کا اپس میں تو یہ بیٹھ کے انشاءاللہ تیہ کر لیں گے یہ سیاسی حالات ادھر مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی ایک اور رکن اسمبلی کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا مہجبین شیران نے کہا کہ کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے اسمبلی اجلاس میں نہیں پہنچ سکی الحمدللہ میں ٹھیک اور محفوظ ہوں وزیرا لبلشتان جام کمال خان اپنے پیغام میں مخالفین پر برس پڑے بہت بڑا الزام لگایا گیا کہ جی بہت سارے میمبرز جو آئی نہیں ہیں ان کو غائب کرائے گیا ہے میمبرز ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ اور کوئی اگر اپنے مرضی سے یا کسی حوالے سے آتا بھی نہیں ہے تو اس پر الزام لگا دیا جائے کہ وہ غائب ہیں جام مخالف اور حضب اختلاف کی عراقین نے بدستور سپیکر عبدالکدوس بزنجوں کی ریائشگاہ پر ڈیرے جمعے ہوئے ہیں کہتے ہیں پچیس اکتوبر کو ہونے والے اسمبلی جلاس تک وہیں رہیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ سما کوئٹا بلوچستان کی سیاست میں حلچل پارٹی سربرا جام کمال نے سابق صوبائی وزیر ظہور بلیدی کو شوک آز نوٹس بھیج دیا بات کر لیتے ہیں نور الالفین سے نور بتائیے کیا لکھا ہے شوک آز نوٹس میں آجی وزیراعہ پلوچستان اور بی اے پی کے پارٹی سربرا جام کمال نے سابق صوبائی وزیر ظہور بلیدی کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا ہے مطن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ شوک آز جو نوٹس جاری کیا ہے وہ ڈسپلینس کی خلاف وردی اور تیری کے عدم اعتماد کا حصہ بننے پر جاری کیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا کہ تین دن تک اگر تسلیح بخش جواب نہ دینے پر اور پارٹی سربرا کی حصہ سے آرٹیکل تریسٹ اے کی تحت کاروائی کی جائے اور ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل کے تحت الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھی بھیجے جائے گا واضح ہے کہ اس آرٹیکل تریسٹ اے کی تحت سٹور کراسنگ طریقہ اعتماد یا اعتماد کا ووٹ دینے پر پارٹی کی حدایت کی خلاف وردی پر رکنے سمبلی ناہل بھی ہو سکتا ہے جی تفصیل کے لئے شکریہ نور علارفین مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں بریت کی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر ہونے سے پہلے شہباز شریف کو اعتماد میں لیا گیا تھا نواز شریف نے چھوٹے میاں صاحب کو پیٹیشن دائر ہونے سے چند روز پہلے سب کچھ بتایا تھا نئی مشرف بڑھ کی رپورٹ دیکھئے مریم نواز کی ایون فیلڈ کیس میں بریت کی پیٹیشن دوخواد کے مطن میں کیا کچھ ہے شہباز شریف سب جانتے تھے ذرائع کے مطابق پیٹیشن میں شامل تمام الفاظ کے مطلق نواز شریف نے چھوٹے بائی کو اعتماد میں لیا تھا جس پر شہباز شریف نے کوئی ادراز نہ کیا پیٹیشن فائل ہونے کے بعد پارٹی کے جند رہنما ناہوش تھے لیکن شہباز شریف نے ہموشی اختیار کی اور یہ نہیں بتایا کہ پیٹیشن میں ان کی مرضی بھی شامل تھی نئی مشروبات سما لہو یورپی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن انتخابات نہیں جیتی بلکہ حکومت انتخابات ہارتی ہے وجہ اس کی ناکام طرز حکومت ہوتا ہے ہمارا چرنج بھی گوڈ گورننس ہے مہنگائی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی صحافیوں سے گفتگو یہ واضح کیا کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں نہ اپوزیشن منظم ہے اور نہ ہی کسی ایک نظریے پر کھڑی ہے میں پچھلے سال سے یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چیلنج ہے اپوزیشن نہیں ہے اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جتنی مرضی آپ کہہ لیں وہ آرگنائز نہیں ہے پارٹیوں کے اندر بڑے ان کے خلافات ہیں وہ کسی آڈیالوجی پہ متفق نہیں ہے لیکن ہمارا جو چیلنج ہے وہ گوڈ گورننس ہے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو فسلیٹیٹ تھانے میں کچہری میں پٹواری کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا جو رشوت وہاں پر چل رہی ہے اس کو ہم کتنے موثر طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور مہنگائی اور گوڈ گورننس کا آپس میں لنک ہے تو یہ ہمارے چیلنجز ہے کہ اپوزیشن ڈونٹ وین ڈی الیکشن گورنمنٹس لوز ڈی الیکشن مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج میں کارکن تو سڑکوں پر آ گئے لیکن عالی قیادت نظر نہیں آئی پنجاب کے مظاہروں میں مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریک نہیں فضل الرحمان بھی کراچی کے احتجاج میں نہیں آئے اور احتجاج شروع ہوا بڑے غور سے دیکھا بہت ڈھونڈا شاید لاہور کراچی یا پھر کوئی گا مگر مولانا پدل الرحمان کہیں دکھائی نہ دی دعووں کی پیالی میں طوفان تو بڑا اٹھا کسی نے کہا حکومت اب گئی کے تب گئی حکومت کو یہ پتا نہیں ہے کہ آج گئی اور کل گئی مگر جب وقت آیا احتجاج کا تو اپوزیشن جماعتوں کی قیادت خود ہی غیب ہو گئی اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم سب نے کمر بانگ لی حکومت کو تنے تنہا گھر بھیجنے کے دعویدہ بلاول بھٹو بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے الٹی گنٹی شروع ہوت چکی ہے لہن سے لے کر کراچی پشاور کوئٹہ غرز کے ملک کے کسی کونے میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں پر اپوزیشن قیادت کہیں نظر نہیں آ رہی سنتیس برس سے جائیدات سے محروم بہنوں کو حق مل گیا لہور ہائی کوٹ نے زبانی کلامی تحوے کے نام پر بھگ کر کی دو بہنوں سے ٹھینا ہوا حق ان کو واپس کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ارشد علی کی ریپورٹ سنتیس سال سے وراثتی حق کی منتظر دو بہنوں کو آخر کار انصاف مل ہی گیا لہور ہائی کوٹ کے جسٹس رسال حسن سید نے کمالہ بی بی کی اپیل پر پندرہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا بھگ کر کی رہیشی سگی بہنوں کی دوہائی تھی کہ سگے بھائیوں نے بالت کی جائیدات دھوکہ دے کر توفے کے نام پر اپنے نام کروالی سگے بھائیوں نے بالت کے جالی دستخص سے بطور توفہ وراستی جائیدات پر قبضہ کر لیا تھا عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ سگے بھائیوں نے بہنوں کے حصے کی جائیدات بالت سے توفے میں لینے کا دعویٰ کیا تھا زبانی توفے کے کیسز میں دعویدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ توفے کا وقت جگہ اور تاریخ بتائے دعویدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود بواہوں کے نام بھی ظاہر کرے جن کی موجودگی میں توفہ دیا گیا ہو عدالت نے کہا کہ معایدے کی تصدیق کرنے والے ریونیو افسر کو بطور شاہد پیش نہیں کیا گیا معایدے پر نہ بہنوں کے والد کے انگوٹھے کا نشان ہے اور نہ ہی دستخط موجود ہیں عدالت کے مطابق بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے متعازی سلوک کی کوئی خاص وجوہات بیان نہیں کی گئی جس سے انہیں وراستی جائیدات سے محروم رکھا گیا گل شیر اور محمد شیر بھائیوں نے دھوکہ دہی سے وراست میں ملی جائیدات پر قبضہ کیا عدالت نے قانون کے مطابق جائیدات بہنوں کو دینے کا حکم دے دیا کامرمن خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لاہور کراچی میں چھالیا مافیا کے ہاتھوں پہلے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے مخبر کے قتل میں ملوث ملزم عثمان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزم عثمان شاہ خود کو میجر عثمان شاہ کہلاتا تھا ملزم نے ایسے چوہارون کورائی کو فضل نامی شہری کو قتل کرنے کے لیے رضا مند کیا اور دس لاکھ روپے بھی دیئے فضل نے سات کروڑ روپے کے چھالیا پکڑوائی تھی کیس میں اب تک ایسے چوہارون کورائی امران اور فوزیہ سمیت چار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ملک بھر میں موسم جارے کیامت کا پتا دینے لگا بالائی لاکھوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بڑھنے لگی ہے کل رات سے کراچی میں بھی ہوائیں چل رہی ہیں کہیں موسم بھیگا بھیگا تو کہیں آسوان سے موتی بن کر گرتی برف کمرات میں ہونے والی برف باری نے داد وجہ دیئے بالائی لاکھوں میں جاڑا دھو مچانے لگا گلگل بلتستان کے علاقے غزر کے سیاحتی مقام پھنڈر میں سال کی پہلی برف باری نے رنگ جما دیئے چترال میں چھم چھم کرتی میگا برسی تو قدرتی حسن کو جیسے چار چاند لگ گئے گہرے کالے بادلوں نے دن میں رات کا سمہ بان دیا دیر شہر سمیت سرنگل براول اور لواری میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی براول میں جالہ باری بھی ہوئی حسین وادی سواد کا شہر منگورہ بھی بارش میں نہا گیا جس کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق خالیہ بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنگ دیکھتے رہیے سما موسیقی